دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما خطیب ختم نبوت مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاضی احسان عامہ صاحب دامت برکاتم العالیہ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ایسے نہیں ہے آپ لوگ تھگ گئے ہیں سارے کے سارے نعرہ تکبیر تاج و تق ختم نبوت تاج و تق ختم نبوت شہدائے ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ اَن يَنزِلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مولانا رزوان صاحب نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ رحمان ہم پروگرام اپنے وقت پر ختم کریں گے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب حافظ حمدللہ صاحب دام اللہ فیوزہم تشریف فرما ہیں ان کا بیان ہوگا اور اس کے بعد ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر حضرت مولانا اعجاز مصطفی صاحب دام اللہ فیوزہم کی دعا سے پروگرام کا اختتام ہوگا میں حضرت مولانا رزوان صاحب اور ان کے متعلقات تمام جملہ احباب کو دل کی گہرائیوں سے اس کامیاب پروگرام کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں منظور کالونی کے علماء کرام اور قرب و جوار کے علماء کرام جس عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کام میں جڑتے ہیں اللہ کریم انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد مبارک تلاوت کیا ہے جیسے ہمارا ایمان اللہ وحدہ لا شریک ہے جیسے ہمارا ایمان انبیاء علیہ السلام والتسلیمات کی نبوت اور رسالت پر ہے جیسے ہم سب کا ایمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ہے اسی طرح گوھر سے سمات فرمائیے یہ عام روایتی جلسہ نہیں یہ ایک خاص مشن سے تعلق رکھنے والے غلامانِ پیغمبر آشکانِ مصطفیٰ شمائی رسالت کے دیوانوں اور پروانوں کا اجتماع ہے میں اور آپ نبی علیہ السلام کے وفادار چوکیدار ہیں گوھر سے سنیے گا وفادار چوکیدار ہیں وفادار چوکیدار کو تیار بھی ہونا چاہیے بیدار بھی ہونا چاہیے تو ہم نے تحفظِ ختمِ نبوت اور تردیدِ مرزائیت کے لیے بیدار بھی ہونا ہے تیار بھی ہونا ہے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بھی تیار فضائل کے اعتبار سے بھی تیار ہمارا ایمان عقیدہ اور نظریہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ تییبہ سے متعلق ایک نظریہ یہودیوں کا ہے ایک نظریہ عیسائیوں کا ہے ایک نظریہ قادیانیوں مرزائیوں کا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ تییبہ رفع الاسسما اور نزول من السما سے متعلق ایک عقیدہ اور نظریہ جعوید احمد غامدی کا ہے یہ نام غور سے سنیں یہودی نظریہ عیسائی نظریہ قادیانی مرزائی نظریہ اور جعوید احمد غامدی کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ چاروں نظریات باطل اور غلط ہیں میں نے یہاں کراچی میں ایک مسجد میں بیان کیا بیان کے دوران میں نے جعوید احمد غامدی کا بھی ذکر کیا اور اس کے غلط عقائد اور نظریات جو الہاد اور زندگا پھیلا رہے ہیں ان پر بھی میں نے تفسرہ کیا تو بیان کے بعد مجھے ایک ستر پہ ستر سال کے بزرگ بابا جی ملے اور کہنے لگے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم تو روز اس کو گھر جا کے سنتے ہیں ہمیں تو کسی نے بتلایا ہی نہیں یہ اس قسم کا زندگی کا آدمی ہے لہٰذا میں بار بار نام یہ اس لئے لے رہا ہوں آج گل سوشل میڈیا پر الیکٹرونک میڈیا پر ایسے بے دین لوگوں کو بھلا کر دین کی بات ان سے پوچھی جاتی ہے وہ اپنے فہم کے مطابق دین کی ترجمانی کر کے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی ڈیوٹی پر ہے تشکیق یہ اس دور کا مستقل فتنہ ہے فتنہ مسلمانوں کے ایمان میں شک ڈالو ایسی لوجیکلی گفتگو کرو کہ مسلمان اپنے ایمان میں شک کرنے لگ جائے پتہ نہیں یہ عقیدہ ایسے ہے یا ایسے ہے یوں ہے یا اس طرح ہے تو عقائد اور نظریات میں آخر تک جو ساتھی بیٹھے ہیں بڑی غور سے میرے یہ چند جملے شماعت فرمائیں وہ تمام ضروریات دین جو مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی رائی کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی شک آ گیا تو اس کا مکمل ایمان چلا جائے گا لہٰذا ہم اپنے ایمان کی فکر کریں یہ جو میری اور آپ کی جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ حفاظت ایمان اور دعوت ایمان کی بین القوام تحریک ہے حفاظت ایمان اور دعوت ایمان حفاظت ایمان کا دائرہ کار ہے مسلمان دعوت ایمان کا دائرہ کار ہے بالخصوص قادیانی مرزائی اور بالعموم پوری دنیا کے کافر ہم نے تمام مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کی فکر کرنی ہے اور تمام غیر مسلموں کو ایمان میں لانے کی سائی یہ مشکور کرنی ہے اس لیے عالمی مجلس تحف ختم نبوت اپنی ہمت اور بسات کے مطابق مسلمانوں کے ایمان پر پہرہ دینے اور قادیانیوں کو دعوت ایمان دینے میں مصروف عمل ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ اللہ کریم کے فضل مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ اور بیداری تحفظ ختم نبوت میں الحمدللہ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا سانی نہیں مانتا الحمدللہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کے تحفظ اور تاج ختم نبوت کی حفاظت میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنا بہت ہی شاندار پروکار بے مثال لا زوال باوفا کردار ادا کر رہی ہے یہ ہے حفاظت ایمان اور دعوت ایمان الحمدللہ بڑی ذمہ داری سے اگلا جملہ ارز کرنے لگا ہوں کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قادیانی مسلمان نہ ہوتا ہو وہ قادیانیت پر لانت بھیج کر مرزا غلام قادیانی کا توقع غلامی اتار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے عشق و محبت کا جھومر اپنے ماتھے پر سجا کر نبی فیصلہ باد کے اندر ایک قادیانی بڑا بابا مسلمان ہوا اس کی بیٹی پہلے مسلمان ہو چکی تھی اس کی بیٹی اپنے بابے اپنے والد کو بڑے کو بار بار اسلام لانے کی تلقین کرتی وہ نہیں مانتا وہ بچی علاج کے بہانے سے اپنے باب کو اپنے ہاں لے آتی پھر اس کی ذہن سازی کرتی وہ بابا چونکہ پکا قادیانی تھا ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بیٹی تسلسل کے ساتھ باب کے ایمان کی فکر کرتی رہی یہاں تک کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے باب کو اس کی خدمت اس کے علاج کے لئے اپنے گھر پہ لے آئی دو دن مزید دعوت اور تبلیغ کرتی رہی ایک دن بابا خود کہنے لگا کسی مولوی کو بلاؤ میں نے ایمان قبول کرنا ہے چنانچہ انہوں نے آپ کی جماعت عالمی مجلس تحافظ ختم نبوت فیصل آباد کے مبلغ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب سے رابطہ کیا وہ تشریف لائے انہوں نے اس بابے کو کلمہ پڑھایا وہ بابا مسلمان ہوا بیٹی نے باب سے کہا ابباجان میں اتنے عرصے سے آپ کو ایمان لانے کی مرزا غلام قادیانی کو چھوڑنے کی دعویٰ دیتی رہی آپ نے قبول نہیں کی وہ بابا کہنے لگا بیٹی تین دن سے سونے کی کوشش کرتا ہوں جب آنکھ لگتی ہے تو میری آنکھ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کتے کی شکل میں آتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی سچا نہیں تھا اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو لگیا یہ آپ کی محنت ہے ابھی گزشتہ سال الحمدللہ انیس افراد نے یہاں کراچی میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے گزشتہ ہفتے اندرون سندھ میں ایک خاندان نے اسلام قبول کیا فیصلہ بات اسلام بات الحمدللہ پورے ملک اندر آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفص ختم نبوت کام کر رہی ہے اللہ کے فضل اور کرم سے مالک کے اس احسان سے الحمدللہ کامیابی اور کامرانی ہمیں مل رہی ہے میں آپ تمام حضرات سے درخواست گزار ہوں یہ جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں وہ ان سے کام لے رہے ہیں خوش وقتی میری اور آپ کی تحفظ ختم نبوت کے دستو بازو بن کر زندگی کے آخری سانس تک تحفظ ختم نبوت کی پہرداری کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ پھر مولانا رزوان صاحب اور ان کی مکمل جماعت کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو حضرات مہمان تشریف لائے اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے اللہ پاک ہم سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو بات میں نے شروع کی تھی وہ تو میں نے بیانی نہیں کی وہ تو مجھے اب یاد آیا چلیں نئے سرے کل ڈگروڑ میں جلسہ بھی ہے وہاں میں دو باتیں کروں گا آج ایک کرتا ہوں کل دو کروں گا پانچ نظریات ہیں چار غلط ہے ایک صحیح ہے صحیح نظریہ اسلام کا ہے اور آمد سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے میرے ساتھ مل کے اس سبق کو دہر آلیں انشاءاللہ سبق پکا ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کتنے نظریات زور سے کتنے نظریات پانچ نظریات کتنے غلط چار نظریات غلط ایک نظریہ صحیح غلط نظریات یہودی عیسی کادیانی مرزائی اور جعوید احمد غامدی یہ چار نظریات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق غلط ہیں ایک نظریہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح ہے اور وہ مسلمانوں کا ہے اور وہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے وما قتلوہ عیسیٰ علیہ السلام سلی نہیں جڑھائے گئے وما سلبوہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے اِنَّ عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ رَاجِعُن إِلَيْكُم قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَة عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں بَلْ رَفَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَيُشِكَنَّ عَنْ يَنزِلَ فِيكُمْ عِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا